دوستو اگر آپ ہارنے سے ڈرتے ہیں تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں توہیں کوئی ہرا نہیں سکے گا یہ میرا چیلنج ہے آپ سے دوستو زندگی میں کچھ فیصلے بڑے کڑوے ہوتے ہیں لیکن یہ کڑوے فیصلے آپ کی زندگی کو میٹھا بنا دیتے ہیں کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدلتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدلتے رہتے ہیں اس لیے دوستو حالات کبھی ایسے نہ رکھو جو آپ کے خوابوں کو بدل دیں بلکہ خواب ایسے رکھو جو آپ کے حالات بدل دیں ہمیشہ یاد رکھ رہا منزلیں کبھی کسی کے گرجہ کا حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں اس لیے اس وقت تک کبھی اپنے قدموں کو نہ رکنا جب تک اپنی منزل کو حاصل نہ کر لو اس وقت تک کبھی حمد نہ ہارنا جب تک اپنے مقصد کو نہ پالو خود پر ابروسہ رکھو گے تو وہ آپ کی طاقت بن جائے گا لیکن دوسروں پر ابروسہ رکھو گے تو وہ آپ کی کمزوری بن جائے گا زندگی جینے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو جو پسند ہے اسے حاصل کر لو یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ زندگی تو ہر روز ملتی ہے ایک بار تو صرف موت ملتی ہے زندگی ہر روز ہمیں ایک نیا موقع دیتی ہے کچھ بننے کا کچھ کر گزرنے کا لیکن یہ موقع صرف ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں بہترین دن حاصل کرنے کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ صبر کرتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں کیونکہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں بگر انسان تو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے زندگی میں اگر دکھ نہ آئے تو سکھ کی اہمیت کون سمجھے گا اندھیری رات اگر نہ آئے تو سورج کی قدر کون کرے گا سورج ہر روز نکل کر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح سویرہ اندھیری رات کے بعد ہی آتا ہے بلکل اسی طرح کامیابی نکامیوں کے بعد ہی ملتی ہے اس لیے نکامیوں سے کبھی گبرانا نہیں چاہیے بلکہ نکامیوں کو ہنس کا سینے سے لگانا چاہیے زندگی میں کبھی بھی گلتی کرنے سے مٹ ڈرو گلتی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا اگر آپ گرنے سے ڈرتے رہو گے تو کبھی بھی چلنا نہیں سیکھ پاؤ گے کیونکہ جیتتا وہ نہیں جو کبھی نکام نہ ہوا ہو بلکہ جیتتا تو وہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اللہ حافظ